اسلام علیکم ڈیفنس ٹرورز فرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں ہماس کی صلاحیتوں پر اہم بات کریں گے اس کے علاوہ ترک ملٹی پر راکٹ لانچ سسٹم جی ایف سیونٹین تھنڈر اور جی ٹین سی سے متعلق خبر کو بھی ڈسکس کیا جائے گا چین کی ہیلیکاپٹر سے لانگ رینڈ میزائل سے میری ٹائم آدھاف کو نشانہ بنانے روس اور امریکہ سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس سٹارٹ فرنس میں گزشتر چند دنوں سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ لوگ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ قابض اسرائیلی فوج کے خلاف برسر پیکار مضامتی تنظیم حماس کے پلاس فلان فلان راکٹ میزائل اور دیگر کئی طرح کے ویپنز موجود ہیں اسی طرح سے حالیہ دنوں میں کچھ ویب سائٹس پر بھی ایسے دعویٰ کیے گئے ہیں کہ حماس کے پاس فلان فلان کیٹیگری کے لانگ رینڈ گائیڈ میزائلز بھی موجود ہیں لیکن ان ویب سائٹس اور سورسز کی اگر چھان بین کی جائے تو ان کے تانے بانے اسرائیل سے جا ملتے ہیں اس طرح کی دعوے دار زیادہ تر انڈین ویب سائٹس ہیں میرے خیال سے حماس کی طاقت کو بڑھا چڑھا کر اسرائیل اور اس کے تحادی اس لیے پورٹریے کرتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ جواز مل سکے کہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے سیلپ ڈیفنس میں کرتا ہے اور اس کو حماس سے بہت زیادہ خطرات لہاک ہیں حالانکہ حماس اسرائیل جیسی ایٹمی طاقت اور فوجی قوت کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے محدود وسائل اور انگائیڈڈ دیسی ساختہ راکٹس استعمال کرتا ہے حماس کی جانب سے ان راکٹس کا استعمال ہر دفعہ اسرائیلی جہاریت کے خلاف سیلپ ڈیفنس کے لیے کیا جاتا ہے اسی طرح سے اگر حماس کے پاس مستقبل میں کوئی خاطرخواہ ویپنز یا میزائل آ بھی جاتے ہیں تو ان کو زیادہ ہائپ دینے سے ہمیں باز رہنا ہوگا حماس اور اسی طرح سے فلسطین کی دیگر مٹھی بھر مضاہمتی تنظیمیں ایمانی قوت کے بلبوتے پر ہی برسرے پیکار ہیں نہ کہ ان کے پاس اسلے ٹیکنالوجی یا میزائلز کی بھرمار ہیں الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے کہ ایمانی قوت ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی لہذا آپ توام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ حماس کے پاس کسی بھی قسم کے ویپنز کی تصدیق کیے بغیر اور ادھر ادھر سنی سنائی باتوں پر اس کو ہائپ دینے سے باز رہیں فرنس ترک کمپنی بی ایم سی نے اپنی وران ٹیکٹیکل آرمڈ ویکل سے راکٹ سان کے ایک سو سات میلی میٹر کے راکٹس کو فائر کر کے ٹیسٹ کیا ہے یہ ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم ٹویل راکٹس کو ایک ہی وقت میں فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یاد رہے کہ وران یعنی سٹرائکر ایک آرمڈ پرسنیل ویکل ہے اور اس میں نائن پرسنیل کو کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہے یہ اپنے کریو میمبرز کو ہائی لیول پرٹیکشن فرام کرتی ہے یہ ویکل بنیادی طور پر ایک مائن ریزسٹنڈ ایمبش پرٹیکٹیڈ ویکل ہے اس کی ٹاپ سپیڈ ایک سو دس کلومیٹر پر آرہے ہیں اب اس ویکل پر راکٹسان کا تیار کردہ یہ ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم نصف کیا گیا ہے اس ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کو اس ویکل پر نصف کرنے سے اس کو شوٹ اینڈ سکوٹ کیپیبلیٹی حاصل ہو گئی ہے یعنی ان ٹویل راکٹس کو ایک جگہ سے فائر کرنے کے بعد فوری طور پر دوسری جگہ موو کیا جا سکتا ہے فرنڈز اطلاعات کے مطابق پاک فیزائیہ کے جی ایف سیونٹین تھنڈر ائرکرافت جون کے پہلے ہفتے سے ترکی میں شروع ہونے والی اناتولین ایگل مشکوں میں شرکت کریں گے یاد رہے کہ اناتولین ایگل ایکسرسائزز جون دو ہزار ایک سے ترکی کے شہر کونیا میں منقض ہوتی آ رہی ہیں ان ایکسرسائزز میں نیٹو ممالک کی ائر فورسز کے علاوہ یو ایس اور جارڈن کی ائر فورس بھی شرکت کرتی آ رہی ہیں دو ہزار چار سے پاک فیزائیہ بھی ان مشکوں میں پارٹی سپیٹ کر رہی ہے ان مشکوں کے انیس پین ایڈیشن میں سترہ سے اٹھائیس جون دو ہزار انیس پین پاک فیزائیہ کے جی ایف سیونٹین تیاروں نے پہلی مرتبہ پارٹی سپیٹ کیا تھا لہٰذا حالی شمولیت جی ایف سیونٹین تھنڈر کے لیے دوسرا موقع ہوگا فرینڈز ایک اور خبر کے مطابق چین کے جی ٹین سی ائرکرافٹ کو پہلی مرتبہ مقامی ڈبلی ایس ٹین انجن سے ایکیوب فارم میں پبلیکلی دیکھا گیا ہے کوکہ جی ٹین سی تیارے کو ڈبلی ایس ٹین انجن سے پاورڈ کیا جانے کی اطلاعات کچھ عرصہ پرانی ہے تاہم اس کو اب ایک لائی فائرنگ ایکسسائز میں پبلیکلی شو کیا گیا ہے حالیت تصاویر اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ اس چائنیز ائرکرافٹ کو ڈبلی ایس ٹین انجن سے بقاعدہ طور پر پاورڈ کر دیا گیا ہے اس سے پہلے جی ٹین تیاروں کو ریشین ایل تھرٹی ون سے پاورڈ کیا گیا تھا ڈبلی ایس ٹین کے بارے میں چائنیز حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ ریشین ایل تھرٹی ون سے زیادہ پاورفول ہے فرنڈز اطلاعات کے مطابق چین نے گزشتہ دنوں لائی فائر ایکسسائز میں سرویلنس ڈرون کی گائیڈن سے ہیلیکاپٹر سے لانگ رین میری ٹائم ٹارگٹ پر کامیابی سے میزائل فائر کیا اس ٹیکنیک کو مستقبل میں کومبیٹ ایفیشنسی کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے حالیہ تجربہ پیپرز ریبریشن آرمی کی سیونٹی فرسٹ گروپ نے کنڈک کیا ان مشکوں میں ٹروپ نے سب سے پہلے ریکانیسنس ڈرون لانچ کیا جس نے کئی ہزار میٹر کی بلندی سے اڑتے ہوئے میری ٹائم ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ ایڈنٹیفائی اور ٹریک کر کے یہ معلومات کمانڈ سینٹر کو ریال ٹائم میں فراہم کی آرڈرز ملنے پر زی نائنٹین ہیلیکاپٹر نے ڈرون گائیڈنس کی بنیاد پر حدف کی طرف میزائل لانچ کیا اس تجربے میں دونوں سٹیشنری اور مووین ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا یورس جنوبی کوریا اور جاپان کی ائر فورسز امریکی ریاست الاسکا میں ہونے والی ریڈ فلیگ مشکوں میں شرکت کریں گی ریڈ فلیگ ٹوئنٹی ون ایکسسائزز جون میں منقض ہوں گی ایک اور خبر کے مطابق لوگ ہیڈ مارٹن نے پریسیشن سٹرائک میزائل کا چوتھا کامیاب تجربہ کیا اس میزائل کو ایم وان فور ٹو ہائی موبیلیٹی آرٹریری راکٹ سسٹم لانچر سے فائر کیا گیا اطلاعات کے مطابق اس تجربے میں میزائل نے چار سو کلومیٹر دور حدف کو نشانہ بنایا یاد رہے کہ گزر چالیس سالوں سے لوگ ہیڈ مارٹن امریکی فوج کے زیر استعمال مخترب ملٹیپل لانچرز کے لیے لانگ رینڈ سرفیس ٹو سرفیس پریسیشن سٹرائک سلوشن بنانے والی کمپنی ہے اس کے علاوہ یہ سسٹمز بینل قومی کسٹمرز کو ایکسپورٹ بھی کیے گئے ہیں پرنڈز رشیان آرمی کو ایک سو باون میلی میٹر کی ٹریک سیلف پروپیلڈ ہائیڈزر کے پہلے بیچ کو ڈلیور کر دیا گیا ہے اکارچیا سیلف پروپیلڈ ہائیڈزر سوویت دور کی ٹو ایس تھری کا ایمپروڈ ورژن ہے یہ نیا سسٹم بیسک ہائی ایکسپلوسف شیلز کو سترہ اشاریہ چار کلومیٹر اور راکٹ ایسسٹڈ پروجیکٹائل کی مدد سے ایمونیشن کو بیس اشاریہ پانچ کلومیٹر کے ڈسٹنس پر فائر کر سکتا ہے اس سسٹم میں آٹومیٹک فائر کنٹرول سسٹم، سیٹلائٹ نیویگیشن اور نیا کمیونیکیشن سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے پیرز آسٹریلین آرمی نے ایٹیلین کمپنی لینارڈو کا تیار کردہ پہلا اے ڈبلیو وان سی نائن ہیلیکاپٹر وصول کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق آسٹریلیا نے تین ہیلیکاپٹرز لیز پر حاصل کرنے کا فیصلہ آج سے کچھ عرصہ قبل کیا تھا ان ہیلیکاپٹرز کو نون کمپیٹ ڈیوٹیز میں استعمال کیا جانا ہے یاد رہے کہ اے ڈبلیو وان سی نائن پاک آرمی اور ائر فورس کے بھی زیر استعمال ہے اس کی میکسیمم سپیڈ تین سو چھے کلومیٹر پر آر اور رینج ایک ہزار کلومیٹر سے زائد ہے دو کریو میمبرز کے علاوہ اس میں ففٹین پیسنجرز کو کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہے بیوز یکرینین ویب سائٹ کے مطابق یکرین کی نیوی اس سال ترکی سے ٹی بی ٹو ڈرون وصول کر لے گی ان ڈرونز کا پہلا بیج ممکنہ طور پر بلیک سی اور اوزوف سی میں ریکانیسنس اور سرویلنس مشنز کے لیے تائنات کیا جائے گا ٹی بی ٹو ڈرون میڈیم آلٹیچوٹ لانگ انڈیرنس ڈرون ہے یہ ایک سو پچاس کلو گرام پیلوڈ کیری کرتے ہوئے ریکانیسنس اور سرویلنس کے علاوہ کومبیٹ مشنز بھی سر انجام دے سکتا ہے اس کی سپیڈ دو سو بائیس کلومیٹر پر آر اور آلٹیچوٹ ستائیس ہزار فٹ ہے یہ ستائیس گھنٹے تک مسلسل فضاء میں رہ کر اپنے آپریشن سر انجام دے سکتا ہے فرنڈز یہ تھی آج کی ڈیفینس اپ ڈیٹس آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی اور دلچسپ لگی کومنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں اگر آپ ویڈیو یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات